آج ہزاروں کی طالت میں ہم مسلم محلانے پھوپال میں ہاتھ اٹھا کے اللہ خبت اے گا مسلم محلانے پریشان ہیں تبکہ وہ مسلم محلانے میں کہیں نہیں ملتی ہیں ہمیں ایسی مسلم محلانے ملتی ہیں جو آ جائیں ان کا سکت کسی میڈیا میں نہیں ہوتا آپ ان کو دکھائیں کہ یہ شریعت چاہتی ہیں یہ شریعت پر پابند رہنا چاہتی ہیں انہیں شریعت سے کوئی شکایت نہیں اللہ اکبر کے ساتھ کہ ہم جب دین اور شریعت کے ساتھ ہیں چند عورتے ٹی وی پر پیٹ کر شریعت کا مذاب بنا پی ہمیں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ لہے بھوپال یہ جمع ہے اور اس سال میدان کی ایک جگہ خالی نیوہ بھر کر یہ کہنا ہے کہ ہم دین اور شریعت کے ساتھ ہیں شریعت میں کوئی مداخلت پرداش نہیں کرتے ہم محلانوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہم لوگ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں ہماری شریعت ہمارے لئے پیاری ہے ہمیں کسی کی رائے کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہمیں پریشان کر سکتا ہے یہ چیز اس لیے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو رائے سنے ملے ہوئے ہیں اس کو ہمیں اسی پر نینے دیں ہم شریعت سے خوش ہیں کوئی ہمارا علمبردار نہیں بنے کوئی ہمارا تھیکے دار نہیں بنے جو ریفارم کرنے ہیں وہ اور زگے جا کے ریفارم کریں دنیا میں بہت جگہ بہت پریشانی ہے نالج نہیں ہے علم نہیں ہے بھرشتہ چار پھیلہ ہوا ہے اس پہ کام کریں نہ کہ ایک تلاکھ کو لے کے پروپیگنڈا بنا لیا ہے جو کہ ایک مددہ ہی نہیں اٹھایا جانے والا جو کہ مسلم مہیرہ پریشانی نہیں ہے اور جگہوں پہ اور عورتوں جو پریشانی ان کے لیے ریفارم پلائیں نئے ریفارم پلائیں ملک کو آگے بڑھائیں دیمکریسی کو مضبوط کریں لیکن آپ کی یہاں جو پریشانی ہے کہ ایک تلاکھ کو لے کے آپ لوگوں نے ایک مددہ جو ہوا کھڑا کر رہا ہے اس سے ہم لوگ قرآن صرف ہمارا شریعت کا حصہ نہیں ہے ہمارے شریعت کے حدیث ہے اجماع ہیں اور دوسرے چیزیں ہم سے بطیئلہ قرآن کو کرتے ہوئے کے ساتھ قرآن میں قرآن ہماری کتاب ہے لیکن ہم ہر چیز کو مانتے ہیں چاروں ایمہ میں نزدیک سب میں نزدیک تلاکھ وہ ایک تلاکھ سلاسہ کا مسئلہ اگر واقعی میں وہ ملعاوں کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیش کے ناغلی میں اس دیش کے ہر ناغلی کی فکر کریں اس دیش میں رہنے والی خرم اس میری بہن کی فکر کریں چاہے وہ کسی بھی دھارمکی ہو کسی بھی جاتی کی ہو انسان تو انسان ہے اور بہن تو بہن ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں آزاد ہم دپریس ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم دپریس تو جب ہیں جہاں ہمیں فریڈم آف ریلیجن نہیں ملتا ہمیں فریڈم آف ریلیجن کے بہت ہمارے مذہب کی آزادی ہے ہمارے کونسٹیوشن میں جب جلدیو کونسٹیوشن بنا تھا اس دن یہ آزادی دی گئی تھی 25 to 32 آرٹیکل کے تحت کہ ہم لوگ اپنے مذہب میں چلنے کے لیے فریڈم آف ریلیجن جو دیا گیا تھا تو اس پر یہ کیا دیا گیا تھا کہ ہر مذہب اپنے مذہب کو اپنے پریسے فالو کرنے کے لیے آزاد ہے اب آپ بتائیے ہمیں یہ آزادی کیوچ ہی نہیں جا رہے ہیں ہمارے ہماری حدیث پر یہ ساتھ تھے کہ اپنی عورتوں کو اچھے سے رکھو اور جب نہیں رکھ سکتے تو انہیں خوشی خوشی رخصت ساماجک برائی ہم سدھار لیں گے ہر دھر میں ساماجک برائی ہوتی ہے ہر دھر میں سدھار کی درو ہوتی ہے ہمارے میں سدھر جائے گی یہ بھی تھی کہ یہاں پر یہ نرازگی بھی دکھائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے سرکار کوٹ یا فرزی آسد کا یہاں پہ دکھل اندازی شریعت میں بلکل بھی بتات نہیں کی جائے گی پرپورمہ میں بھی یہی ہے میلاؤں کے جگہ جگہ پورے دیش بھر میں جل سے آئی جیت ہوں گے اور پوری جو مسلم میلائے ہیں اس قوم کو بھریں گے اور بھی میلائے ہیں آج ہزارہ میلائوں کی تانداز کسی کسی کاران آئی ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین آپ ہمارا اسلام اور حق کو نہیں چھیلو گے چاہے ہماری جانے لے لو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو اللہ کی حکوم ہم کسے بتاتا کو تا قیامت تاک جو قرآن ویسا ہی رہے گا جو حدیث ویسا ہی رہے گی جو اللہ کی حکوم ہی رہے گے مجھے آپ کی بات اپنے آشتر رہے ہو رہا ہے کہ ایک طلاح یافتہ عورت کمزور ہو جائے گی اور پوری بات آپ ایک بھی لفظ میں سن لیں کہ چاہے طلاح ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے شریعت سے شریعت سے لگا اکتے نہیں جا سکتے شریعت کو فالو کریں گے عورت کمدور بھی ہو جائے گی تو شریعت کو ہی فالو کریں گے شریعت کو بنا فالو کریں ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے جو دوسرے کو چھوڑ دیتنی تیسرے کے ساتھ رہنے لگتی وہ مہینہیں کمزور نہیں ہوتی جو بامبے کے اندر بیڈ لائیس کے اوپر اوپر اوٹے رہتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی تلاحیافتہ اوٹے ہی کمزور ہو کہ عورت کا جتنا احترام مسلمان مذہب میں کیا گیا ہے اتنا کہیں بھی کیا گیا ہے عورت کا احترام ہمارا قرآن سے میں نے آج بھی یہ بات پہلے بھی کہی کہ سب سے پہلے ناری بچاؤ کی آواز قرآن سے اٹھیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ شریعت کسی عورت پر ظلم کرنے کا حکم دے سکتی ہے یا ایسے کوئی لوجک ایسے کوئی اس کے اندر قانون ہو سکتے ہیں جو عورت پر ظلم ہو ہماری ایک چیز ہو ہے کہ جب ہماری اسلام جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ پوری بات سنیئے تو اس میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب کچھیں دوسرے ملک پر حملہ کرو اور وہاں پر تمہیں دوسرے مذہب کی عورتیں اور بچے اور بوڑے مل جائیں تو ان کو تمہیں فاغب کرو کیا وہ شریعت ایک عورت کو پریشان کرے گی کیا وہ شریعت کہ اس شریعت سے عورت سے ظلم ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے ہمیں ان عورتوں سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشان ہوتی ہیں وہ کچھ سنکھیاں میں ہیں بہت بڑی سنکھیاں میں نہیں ہیں اگر آپ ریشو نکالیں تو وہ 1% ہیں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے شریعت ہماری شریعت ہے شریعت سے ہم کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں شریعت سے ہم کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں